دعوت کردی گھر میں دعوت کو نہیں بلایا ایک دعوت کی منٹیلیٹی ہے اس کو پتا چلا کہ سوسر نے گھر پہ دعوت کی ہوئی ہے وہ چلا گیا ایسی کہ مجھے پتا چلا آپ نے دعوت کیے میں آ گیا ہوں اب دوسرے کو پتا چلا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کو بلا ہے دوسرے کو نہیں بلایا وضاحت لینے نہیں جاتا اپنے سوسر سے بلکہ ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا لڑتا ہے دونوں دعوت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جس کو جسے کہ ایک داماد گیا گھر پہ تو اس کو اس نے زن دکھنا چاہیے کہ وہ گیا تو کی کہ مطلب یعنی کے کوئی بات نہیں کوئی مطلب یعنی کے وہی خود چلا گیا ہوگا یا کوئی دل مطلب بڑھا کر کے اس نے زن کی صورت نکالے اس کا پنگا نہ ڈالے مگر یہ ہے بہت مشکل کہ داماد بغیر دعوت کے سوسرال میں کھانے پہ چلا جائے فی زمانہ تو بہت مشکل ہے بلکہ وہ فون پر میرے خالی دعوت دے دی لے گھر پر بولنے نہیں آئے وہ بچے کو بھیج دیا اور دعوت بھیجوا دی خود بولنے نہیں آئے میں نہیں جاتا اگر خود جانے کا من ہے تو پھر ماں پسلا دیتی بات ہوگا کوئی طریقہ سے دعوت دی یہ کوئی طریقہ ہے کہ فون پر دعوت دی داماد کو داماد کا تو من ہوتا ہے ابھی اس کا یہ کذیہ کون چکائے گا پھر بولتا ہے کہ ہمارے اندر لڑائی ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں محبتیں نہیں ہیں محبتیں ختم ہوگی تو بے حقوف کے سرداؤں تم کو محبت کرنا کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں محبت ہوگی ایسے ایسے مطلب بینے کے چھوٹے چھوٹے خالی خالی مطلب پنگے ڈال دیتے اور وہ خامہ کا لڑائی اپنے سر پہ لے لیتے ہو ہر وقت بوٹ چڑھا کے رکھا گا آہ بیل مجھے مار اور مار اور مار پھر بولتے ہیں وہ مارتا ہے مجھے مارے گا نہیں تو چٹے گا تم گھر پیار کرے گا بیل تو اس لئے خود اپنا دل بڑھا کرے اپنا حسنہ بڑھا کرے کوئی دعوت دے نہ دے کوئی بات دل بڑھا رکھے وہ پھر وہ ان حدیثوں پر کون عمل کرے گا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں ہیں جن میں یہ مضامین ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت مداخل کرے گا کس کو تو وہ جس میں یہ تین باتیں ہوں نمبر ایک کہ جو تجھ سے کاٹے توڑے تو اس سے جوڑے تو جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے یہ تینوں مدنی پھول اگر یہ ساس سسر بہو داماد یہ آج تعویز بنا کر لکھ کر اپنے گھلے میں ڈال لیں یا فریم بنا کر اپنے گھر کے سامنے اسی جگہ پر لگا دیں کہ ان کو نظر آتی رہے انشاءاللہ گھر اپنے کا گیوارہ بن جائے گا جنت چاہیے نا جنت پانے کے تین مدنی پھول جو تجھے تجھ سے کاٹے جس نے دعوت نہیں دی گویا تو اس نے تجھ سے کاٹا گویا تو اس سے جوڑے جو تجھے محروم کرے تجھے دعوت نہیں دی کوئی بات نہیں جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے اس نے دعوت نہیں دی دی کوئی بات تو دعوت دے دے اس نے تجھے سلام نہیں کیا تو سلام کر دے اس نے تیری طبیعت نہیں پوچھی اچھا تو پوچھ لے یار کیا ہوا اس میں سب تجھے ہی پوچھے ایسا کئی کو بنتا ہے کہ سب محبت اولت کو سلام کریں محبت اولت کو سب مزاج پرسی کریں محبت اولت کو مان دیں تو بھی تو یار کچھ دے نہ تو مان دے دیں اگر ایک طرف سے زیادتی ہے بھی تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس برائی کو جو سامنے والا فریق کر بھی رہا ہے تو اچھا ہی سے ٹالے بھلائی سے ٹالے اگر برائی کو برائی سے ٹالنے جائیں گے تو وہی پھر گھر ٹوٹے گا ہنگا میں کھڑے ہوں گے کہ نجاست کو نجاست سے پاک نہیں کیا جا سکتا بلکہ نجاست کو دھر پانی سے ہی پاک کیا جائے گا تو اس لیے وہ سلے رحمی کریں چاہے کتنا یہ اگلا ٹیڑا ہو فریق اگلا رشتہ دار یا بیوی ٹیڑی ہے یا شوہر ٹیڑا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک برقرار رکھے اپنا اسی طرح اگر ساس ٹیڑی ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ پھر صبر کریں ہمت رکھیں اگر بہو ٹیڑی تو ساس کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھیں اور صبر کریں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا لڑائی حل نہیں ہے مسئلہ کا اگر یہ سب مل کر ہمارے ساتھ بھپا وہ جو ہماری جنگ ہے اس میں شریک ہو جائے تو سبحان اللہ چیرے بھائی میں مل کر دیں اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کافلے میں شریک ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ مسئلہ ختم ہو جائیں گے گیوت اکلاف جائیں جاری رہے گی مسئلہ بھائیوں کا آواز زوردار آنا چاہیے قیبت اکلاف جائیں جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتہ کچھار تغل خور تغل خور محبتہ کچھار تغل خور محبتہ کچھار تغل خور تغل خور کفلے مدینہ رہے گا انشاءاللہ قفلِ مدینہ رہے گا انشاءاللہ قفلِ مدینہ انشاءاللہ 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 اپنے گھر کو امان کا گیوارہ بنائیں گے انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل